السلام علیکم ویڈیو فیملی دوستو حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آپ جب گھر بناتے ہیں تو اس میں جو لنٹر کا کردار ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے اور بنیادوں کا کردار بھی بہت زیادہ اہم ہوتا ہے گھر کی چھت کبھی بھی آپ نے سنو گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گھر کی چھت نصیب کرے کوئی بھی یہ نہیں کہتا دیواریں نصیب کرے تو جو چھت ہوتی ہے وہ ایک بہت زیادہ سنٹرل رول پلے کر رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اہم چیز ہوتی ہے آپ کے گھر میں اور لوگ ڈسکس کرتے ہیں اس چیز کو کہ لنٹر کتنا اچھا ہونا چاہیے کس طرح سے ڈلوانا چاہیے آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے آپ کو لنٹر چار انچ کا پانچ انچ کا چھے انچ کا یا آٹھ انچ کا ڈلوانا چاہیے کون سا آپ کو لنٹر ڈلوانا چاہیے اور کون سا لنٹر کس گھر میں ڈلوانا چاہیے کس لنٹر کے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں آج کی ویڈیو میں تین چار منٹ میں یہ چیز آپ کو فوری طور پر بتانے کی مکمل لیٹیل کے ساتھ کوشش کروں گا سب سے پہلے یہ کہوں گا چینل کو سبسکرائب آپ ضرور کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہماری یہ انفرومیٹیو ویڈیوز جو ہم روزانہ کی بنیاد پر بناتے ہیں ملتی رہا کریں سب سے پہلے دوستو ہمیں آپ پر بات کر لیں گے چار انچ موٹائی والے لنٹر کی دوستو یہ لنٹر ہمیشہ طور پر جو انویسٹر ہوتے ہیں جو بہت ہی تھکا ویٹیریل یوز کرتے ہیں اور اچھی کنسٹرکشن نہیں کرتے اور گھر بنا کر بیچتے ہیں یہ وہ لوگ یوز کرتے ہیں آپ کو کبھی بھی کوئی مستری کہے آپ کا کوئی ٹھیکے دار کہے کہ جی چار انچ کا رکھ لیں کوئی ایشیو نہیں ہے ریزیڈنشل گھر ہے آپ کا تین مر لے کا ہے پانچ مر لے کا ہے آپ نے کہنا ہے سوری میں نے یہ جوز نہیں کرنا یہ ریکمینڈیڈی نہیں ہوتا آئی ایس سو سیٹیفیکشنز ہوتی ہیں کچھ بیلڈنگز کی اور پاکستان بیلڈنگ کنٹرول ایٹھارٹی جو ہوتی ہے یا پاکستان میں تو آوے کا آوے بگڑا ہوئے اس سے بہت سے تو کیا ہی ہم بات کریں لیکن جو انٹرنیشنل سٹینڈرز ہوتے ہیں یا ویسے بھی جو سٹینڈرز ہوتے ہیں چار انچ کا لینٹر بہت زیادہ ہامفل ہوتا ہے نقصان دے ہوتا ہے آپ نے اس کو کبھی بھی نہیں ٹکھانا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں پانچ مر لے کے گھر کے حوالے سے ہاں اگر آپ گھر بنا رہے ہیں تین مر لے پانچ مر لے آٹھ مر لے دس مر لے تو آپ پانچ انچ موٹائی والا لینٹر ڈالیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے وہ بلکل ٹھیک رہتا ہے لیکن چار انچ والا کبھی نہیں آپ نے ڈالنا اب اس میں بات آ جاتی ہے پانچ انچ والا تو اوکے ہے آپ ڈالیں اچھا آپ کا گھر ہے ایک کنال کا آپ کا گھر ہے پچیس پچیس مر لے کے لوگ پچیس مر لے کے بڑے بڑے گھر بناتے ہیں اور بڑے بڑے ہالز ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ چھے انچ جو موٹائی والا لینٹر ہے وہ ڈال لیں یا آپ کا جو کمرشل ایریہ ہے اگر ہم بات کرنے ہیں جو کمرشل ایریہ ہوتے ہیں بڑے بڑے پلازے ہوتے ہیں آپ کے بلڈنگز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے جب آپ خود کانٹرکٹر ہیں بڑے بڑے یا آپ آنر ہیں اور آپ کو بلڈنگز بنوا رہے ہیں یاد رکھیں نورمل ایک لیول جو ہوتا ہے نا کمرشل آپ کا نورمل ایک کمرشل لیول ہوتا ہے بہت ہائی رائز بلڈنگز کی میں آپ نے بات نہیں کر رہا بیس بیس منزلہ کی نورمل ہوتا ہے فلیٹس بننے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے پانچ پانچ منزلہ ہوتے ہیں چارچر منزلہ ہوتے ہیں اس میں آپ چھے انچ موٹائی والا لینٹر ڈالوالیں وہ بہترین رہے گا اور گھر کے لیے اگر آپ بنوارے ہیں تو پانچ انچ موٹائی والا لینٹر دس ملے پانچ ملے پندرہ ملے کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ پاس اچھے پیسے ہیں تو آپ کنال یا پچیس ملے کے جو بڑے گلاز بناتے ہیں اس میں اگر آپ چھے انچ موٹائی والا ڈال لیں تو وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہے لیکن اس میں بھی پانچ والا تو چل سکتا ہے لیکن کوشش کر لیں اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں ہائر آئیس جو تاورز ہوتے ہیں آپ کے خاص طور پر اور جو بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں کمرشلز آپ کی بڑے بڑے مالز ہوتے ہیں اس میں خاص طور پر جو ریکمینڈڈ ہے آئی ایسو سرٹیفائیڈ ہے وہ ہے آٹھ انچ موٹائی والا لینٹر اب آٹھ انچ موٹائی والا لینٹر اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جو چھتیں ہوتی ہیں ان پر تو وزن بہت زیادہ ہوتا ہے اور نمبر ٹو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سب سے اینڈ والی جو چھت ہوتی ہے جس پہ پانی کی بڑی بڑی ٹینکیاں ہوتی ہیں اور جو بڑا بڑا ایک کولنگ سسٹم ہوتا ہے بلڈنگ کا اس کے بڑے بڑے ہولز جو ہوتے ہیں بڑے بڑے مشینری ہوتی ہے وہ چھت پہ فکس کروائی جاتی ہے آپ کو پاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ چھت کے لینٹر کے اندر بولٹ کستے ہیں اس کی سپوٹیں بناتے ہیں تو اس طرح کی بلڈنگز میں اگر آپ چار انچ موٹائی یا پانچ انچ موٹائی والے لینٹر یوز کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کی بلڈنگ کے لئے پہتا نقصان دے ہوگا اسی لئے اس میں آئیسو شیٹ سلٹیفیکشنز جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں آٹھ انچ موٹائی والے لینٹر کی جو اچھی ہائی رائز بلڈنگ ہو یا بڑی بلڈنگ ہو جس کی چھت پہ آپ نے بہت زیادہ آپ نے وزن رکھنا ہے آپ نے بڑی بڑی پانی کی ٹینکیاں رکھنی ہیں کوننگ سسٹم جو اسی کا پورا ہوتا ہے وہ رکھنا ہے اور مزید جو چیزیں کچھ ہوتی ہیں بڑے بڑے آپ نے پینلز لگوانے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے سولر پینلز ہوتے ہیں اور بہت سے کام ہوتے ہیں ان بلڈنگز کی چھتوں پہ تو وہاں پہ آپ نے آٹھ انچ مہتائی والا لینٹر رکھوانا ہے تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پر نئے ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ